موسیقی السلام علیکم میں ہوں محمد بلال اور میں آپ کو اکیڈیمیا میتھمیٹیکا میں خوش شامدید کہتا ہوں ڈیئر سٹوینٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت گھر پہ گزار رہے ہوں گے اور گورنمنٹ نے اور ڈاکٹرز نے جو ہمیں پری کوشنز بتائی ہیں ریگارڈنگ کوورڈ نائنٹی کرونا وائرس ان پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں جلدی سے اس مسیبت سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے تو ڈیئر سٹوینٹس آج ہم ریشنل نمبر کے بارے میں جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے کہ ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کچھ ریزرٹس جو ہیں وہ ہم سٹیڈی کریں گے تو ڈیئر سٹوینٹس ہم شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریل نمبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں تو آسان کونسپٹ ہے کوئی بھی نمبر a number of the form p over q where p and q belongs to z یعنی کہ p اور q جو ہیں وہ انٹیجرز ہوں اور q zero نہ ہو کیونکہ q zero ہوگا تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نمبر divided by zero ہو تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا infinite answer آتا ہے is known as a rational number تو ڈیئر سٹوینٹس جیسے لکھا ہوا ہے کوئی بھی نمبر جو p over q کی form میں ہو اب ہم جانتے ہیں کہ p over q جو ہے یہ ratio بھی ہوتی ہے p اور q کی یا p over q ایک fraction بھی ہے تو کوئی بھی نمبر جو p over q کی form میں ہو ratio ہو یا fraction کی شکل میں ہو وہ نمبر ہمارا rational number کہلائے گا اب ایسے تمام numbers کو اگر ہم ان کی collection لیں ان کو ملا کر set بنائیں تو یہ set جو ہے وہ ہمارا set of rational numbers کہلاتا ہے جس کو ہم capital q سے یا bold face q letter سے جو ہے وہ denote کرتے ہیں اگر ہم ان کو set بلڈر نوٹیشن میں دیکھیں تو q is a set having p over q numbers such that p q belongs to z and q is not equal to zero اب یہی بات جو ہے وہ ہم ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک sentence میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ the set of all integers and fractions is called set of rational number set of rational number سے مراد ایک ایسا set ہے جس میں تمام integers اور fractions جو ہیں وہ موجود ہوں تو وہ set ہمارا set of rational number کہلاتا ہے مثال کے طور پہ جیسے zero ہے تو zero کو zero by one لکھا جا سکتا ہے چونکہ zero کو p over q کی form میں ہم نے لکھ لیا لہٰذا zero بھی ایک rational number ہے five کو five by one لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی p over q کی form میں لکھا گیا fraction کی شکل میں لکھا گیا تو five is a rational number minus ten کو minus ten by one لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا rational number ہے اور اگر کہیں پہ two by five minus three by seven لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ہمارے چونکہ fraction کی شکل میں ہیں numbers یا p over q کی form میں ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ numbers بھی ہمارے rational number ہیں پھر اسی طرح two square root ہے اگرچہ two square root کو ہم two square root divided by one لکھ تو سکتے ہیں لیکن اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ one تو ہمارا integer ہے لیکن square root two جو ہے وہ ہمارا integer نہیں ہے یہ set of integer z کو belong نہیں کرتا لہٰذا square root two کو p by q کی form میں ہم نہیں لکھ سکتے تو ہم کہیں گے کہ square root two جو ہے وہ rational number کو یا set of rational number کو belong نہیں کرتا یہ rational number نہیں ہے اسی طرح nine square root divided by sixteen جو ہے اس کو ہم چونکہ express کر سکتے ہیں fraction کی شکل میں جو کہ three by sixteen کے equal ہوتا ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہماری جو fraction ہے یہ fraction بھی ہماری جو ہے وہ rational number ہے similarly pi by pi کیونکہ یہ express کیا جا سکتا ہے one by one کی شکل میں اور one over one ہمارا again fraction کی شکل میں لکھا گیا ہے لہٰذا pi by pi بھی ہمارا rational number ہے اسی طرح اگر ہم mixed form میں دیکھیں کہ one اور one by two جو ہے اگر اس کو ہم simplify کریں ہم اسے express کر سکتے ہیں three by two کی فارم میں لہٰذا ہم کہیں گے یہ جو mixed form of fraction ہے یہ بھی ہماری belong کرتی ہے set of rational number کو پھر ایک اور بات جو آپ کے mind میں ہوگی کہ rational number اگر ہم two لے لیں ایک یہ ریشنل number ہے اور ایک یہ ریشنل number ہے تو دونوں ریشنل numbers کو add کریں subtract کریں یا multiply کریں تو answer ہمارا ایک rational number آئے گا اسی طرح rational number اور ایک اور rational number کو divide کریں تو answer دوبارہ ایک rational number آئے گا لیکن یہ تب تک rational number آتا رہے گا unless کہ آپ اس کی جگہ zero نہ put کر دیں اگر zero put کریں گے تو پھر یہ داہری بات ہے number exist نہیں کرے گا اس لیے zero کے علاوہ باقی denominator میں کچھ بھی آ جائیں تو two rational numbers کی division again کیا ہوگی rational number پھر ایک اور بات جو ہے یہاں پر جو ذہن میں آپ کے پہلے سے موجود ہوگی کہ پی اور پی ایک ریشنل نمبر ہے اور ایک ہمارا ایک non zero integer ہے اور اگر اسی m کو پی اور q سے multiply کریں تو یہ جو ہمارے پاس ایک نئی fraction آئے گی یہ نئی fraction کون سی ہے m p divided by m q تو یہ p over q ہمارا original rational number اور m p over m q یہ ہمارا equivalent rational numbers کہلاتے ہیں یہ دونوں rational numbers ہمارے equivalent rational numbers کہلائیں پھر ایک اور result ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سے بھی two rational numbers لے لیں for example آپ کے پاس ایک rational number a ہے ایک b ہے ان دونوں rational numbers کے درمیان ایک اور rational number موجود ہوگا جو کہ find کیا جا سکتا ہے a plus b divided by two کے ذریعے آپ اگر غور سے دیکھیں کہ اگر two rational numbers کے درمیان ایک اور rational number نکالا جا سکتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر میں فنگرز میں بتاؤ کہ یہ دونوں rational numbers ہیں اس فامولے کے ذریعے ایک third rational number بھی مل جائے گا تو پھر ان دو rational numbers کے درمیان دوبارہ فامولہ لگائیں گے تو ایک اور rational number ملے گا پھر ان دونوں کے درمیان دوبارہ فامولہ لگائیں گے تو پھر ایک اور rational number ملے گا تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سے two rational numbers لیں تو ان دونوں rational numbers کے درمیان بے شمار انگینت infinite many جو rational numbers ہیں وہ ہم فامولے کے ذریعے جو ہے a plus b by two کے ذریعے جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں یہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ between two rational numbers a and b there exist an infinite number of rational numbers number کیا ہے کہ کوئی سے two rational numbers لے لیں ان دونوں rational numbers کے درمیان infinite many rational numbers جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے پھر ایک اور بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ every rational number can be expressed in a unique way as an irreducible fraction a over b where a and b have no common factor یا یوں کہا جا سکتا a and b are co prime integers یا اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ a اور b کا جو greatest common divisor ہے یعنی gcd وہ one ہوگا یہ بات کیا بتا رہی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی fraction ہے یا تو وہ fraction اپنی سب سے least form میں ہوگی یعنی کہ درمیان cutting مزید نہیں ہو سکے گی دونوں integers co prime ہوں گے یا دونوں integer جی سی ڈی جو ہے وہ one ہوگا تو اس نے کہا ہے کہ یا تو اس طرح کی fraction ملے گی جیسے seven by nine ہے یہ اس سے مزید مختصر نہیں ہو سکتی یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک fraction آتی ہے 24 by 36 تو ہم اسے مزید simplify کر کے آپ اس کو 6 پہ divide کریں یا 3 پہ divide کریں تو اس کو مزید ہم simplify کریں 4 کے ساتھ divide کریں تو 6 by 9 اور اگر مزید اسے simplify کریں تو 2 by 3 آتا ہے اب 2 by 3 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے least form میں ہے تو اس property کو یا یہ result کیا بتاتا ہے کہ کوئی بھی fraction یا اپنی least form میں ہوگی یا اس rational number کو اس fraction کو convert کیا جا سکتا ہے ایکس پرس کیا جا سکتا ہے پھر dear students next ہمارا یہ topic یا یہ point ہے کہ اگر r ایک rational number ہو اور r اگر non zero ہو non zero اس لئے ہے کہ multiply کرنا پڑ سکتا divide بھی تو x is irrational number ہو تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ r plus x r minus x اور r x irrational number ہوں گے بہت آسان بات ہے وہ یہ کہ کسی بھی rational number کو لیں اور ایک irrational number کو لیں تو rational اور irrational کی addition rational number اور irrational number کی subtraction اور rational اور irrational number کی multiplication again irrational number آئے گی تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے examples کے ذریعے ہم اسے خود آپ دیکھ بھی سکتے ہیں next point یہ دیا گیا ہے جو set اور multiplication جو ہے وہ field ہو گا آپ جانتے ہیں کہ field ہمارا ایک ایسا set ہوتا ہے جس میں کچھ properties پائی جاتی ہیں اگر وہ properties جو ہیں وہ پوری کر جائے set تو وہ set ہمارا field کہلاتا ہے اور یہ field بقاعدہ ایک علیہ دا سے subject ہے اس پہ انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی جو آپ نے بات یاد رکھ نہیں ہے وہ set of rational number جو ہے وہ binary operation multiplication اور addition کے لحاظ سے field ہے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ the set queue is countable because we can make list or listable of all its members countable کسے کہتے ہیں تو ڈی اسٹوینٹس countable ایک very important جو ہے وہ concept ہے جس کے لیے مکمل ایک lecture کی ضرورت ہے لیکن آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو تھوڑی ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کوئی بھی set ہمارا تب countable کہلائے گا اگر اس set کا set of natural number کے درمیان ہم ایک injective function جو ہے وہ بنا سکیں کوئی بھی set تب countable کہلائے گا اگر اس set کا set of natural number کے درمیان یعنی کہ ان دونوں set اس طرف میرے کیا موجود ہے وہ set جسے countable test کرنا ہے اور یہاں پہ کیا موجود ہے یہاں پہ set of natural number موجود ہے اگر ان دونوں sets کے درمیان ہم injective function جو ہے وہ بنا سکیں تو ہم کہیں گے کہ یہ set جو ہے وہ ہمارا کیا کہلائے گا countable لیکن بنائی جا سکے اس set کے سبھی members listable ہوں تو سیٹ ہمارا کیا کہلاتا ہے countable set کہلاتا ہے مثال کے طور پر set of natural number کو list بنا کے لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 اور list بناتے جائیں تو جتنا بھی بڑا natural number آپ سوچیں گے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص وقت کے بعد وہ اس list میں وہ number موجود ہوگا تو ہم کہیں set of natural number جو ہے وہ ہمارا countable set ہے اسی طرح اگر zero شامل کر لیں تو وہ بھی countable ہوگا جسے whole numbers کا set کہتے ہے next set of integers میں ہمیں پتہ zero plus one minus one plus two minus two plus three minus three اس طرح اگر ہم integers کو لکھتے جائیں تو ہم easily دیکھ سکتے ہے کہ تمام integers کو list کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے ہم کوئی بھی number سوچیں وہ addition کا ہو یا subtraction کا ہو وہ ایک خاص موقع پہ آ کر اس list میں مل جائے گا اس طرح جو set of rational number ہے اب ظاہری بات ہے set of rational numbers کے اندر fractions موجود ہوتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا fractions کو بھی کسی pattern کے ذریعے ہم اسے list میں لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم list میں لکھ سکتے ہیں جیسے 1 over 1 1 2 1 3 1 5 1 5 2 by 1 2 2 3 and 3 by 1 3 by 2 and so on 5 by 1 5 by 2 2 and so on آپ کہیں گے یہاں پہ ایک issue ہے وہ یہ کہ شاید ہمیں نظر تو آ رہی ہے کہ ساری fractions آپ نے شاید لکھ دی ہوں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس list میں 3 by 4 تک پہنچ لیں اس list میں تو اگر میں list کو یہاں سے start کروں 1 by 1 2 1 by 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ infinite many آگے time جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی لیکن اگر ہم اس کو read کریں یا اس list اس طرح بنائیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس list میں ہم تقریبا جو بھی آپ fraction کا سوچیں گے 100% sure ہے کہ ہم ایک خاص stage میں اس list میں آگے چلیں تو اس fraction تک پہنچ جائیں گے تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی fractions ہیں ان کی list بنائی جا سکتی ہے یا fraction چونکہ set of rational numbers کے members ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے set of rational numbers کے سبھی members list table ہیں لہذا set of rational number جو ہے وہ countable ہے لیکن set of irrational number اور set of real numbers میں اتنے numbers ہوتے ہیں zero اور one کے درمیان ہی اتنے numbers ہیں کہ تمام set کی list جو ہے وہ کسی بھی pattern کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کی list کو نہیں بنا سکتے لہذا set of irrational numbers اور set of real numbers جو ہیں یہ ہمارے uncountable sets ہیں next لکھا ہوا ہے the set q is dense in r dense کا مطلب ہم density سے بھی آپ جان سکتے ہیں تو تھوڑا سا dense verse سے آپ پہچان رہے ہوں گے کہ ایسا set dense کا مطلب ہے جس میں تمام numbers بہت قریب قریب ہوں numbers کے درمیان gap نہ ہو تو وہ ہمارا set کیا کہلاتا ہے dense set ویسے تو dense set ہے اس کو آپ لیکن یہاں پر dense لفظ ہی اس کا ماننگ کلیر کر رہا ہے کہ dense set up ہوگا جب set کے members بہت زیادہ آپس میں close ہوں اس کا مطلب ہے set of real numbers میں اتنے زیادہ numbers ہوتے ہیں ہم جان سکتے ہیں کہ صرف چھوٹے سے two rational numbers لیں ان کے درمیان infinite many rational numbers مل سکتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ set of real numbers کے members کتنے آپس میں close جڑے ہوں ہیں لہذا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ set of real number dense ہے لیکن set of natural number one ہے اس کے بعد two آتا ہے پھر three آتا ہے اور one اور two کے درمیان کتنا بڑا gap ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ set of natural number جو ہے وہ ہمارا dense set نہیں پھر decimal کے بارے میں تھوڑا سا study کرنا ہے تو decimal کے لیے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ ریشنل numbers کو جب پڑھتے ہیں تو decimal کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کی ہے fraction کو دیسیمل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو دیسیمل کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی fraction ریشنل ہے اور ہر فریکشن آگے دیسیمل میں کنورٹ ہو سکتی ہے تو دیسیمل کے بارے میں پڑھنا کہ دیسیمل کب ریشنل اور ار ریشنل ہوتے یہ بڑا ضروری ہے تو اس لیے اس کو دیسیمل کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا نمبر جس میں ڈیسیمل پوائنٹ آجائے وہ ہمارا ڈیسیمل کہلاتا ہے یا آپ کئی بکس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا نمبر جس میں دی نومنیٹر کے نیچے 10 یا 10 کی پاور یا 10 آجائے یا 100 1000 10 1000 اور اسی طرح آگے آئے تو وہ ہماری جو فریکشن ہے وہ ڈیسیمل کہلاتی ہے اگر یہ نمبر لکھا ہوا ہے اس میں ڈیسیمل یہ پوائنٹ ہے یہ ہمارا ڈیسیمل پارٹ کہلاتا ہے اور آگے یہ میپ کے دیکھ دو شکلیں ہیں ایک ریکرنگ ڈیسیمل ہے اور ایک نون ریکرنگ ڈیسیمل ہے اب اس میں یہ نون ریکرنگ ڈیسیمل چونکہ زیادہ تر یہ ارائشنل سے حوالے سے ہے اور ارائشنل کے اوپر ہم ایک بقاعدہ پورا لیکچر ہم بنائیں گے تو اس لیے نون ریکرنگ ڈیسیمل پہ زیادہ ڈیسکشن نہیں ہوگی بلکہ ریشنل نمبر کے بارے میں ڈیسکشن ہوگی تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہر فریکشن کو ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کر سکتے ہیں دیسیمل تو ہم نے دیکھا ہے کہ دو طرح کی ہے یا فریکشن میں آیا جا سکتا ہے بہت ایزی وی اسی طرح فریکشن سے ترمینیٹنگ ڈیسیمل میں جا جا سکتا ہے اور ترمینیٹنگ ڈیسیمل سے ہم واپس فریکشن میں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ یہ 1 7 جو ہے یہ ہماری کیا ہے فریکشن اور 1 7 کو ہم نے آگے ڈیسیمل میں کنورٹ کر دیا یہ کیسے کنورٹ کیا یا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فریکشن سے ڈیسیمل میں کیسے جا جا سکتا ہے تو ڈیویئن کے پروسس کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں 25 by 100 ہے اسے ہم نے ڈیسیمل کے نون ترمینیٹنگ اور نون ریکارڈنگ ڈیسیمل کنورٹ ہو سکتا ہے فریکشن کے اندر تو یہ بات آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے پھر آگے بتایا گیا کہ ترمینیٹنگ ڈیسیمل کسے کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ڈیسیمل جس میں ترمینیٹنگ سارے ہمارے ترمینیٹنگ ڈیسیمل ہیں کیونکہ ان کے ڈیسیمل پارٹ میں فائنیٹ نمبر آف ڈیجٹس ہیں لیکن تھوڑی سی کنفیئن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 0.125 ہے اسے میں 0.125 0000 بھی لکھ سکتا ہوں تو کیا یہ ترمینیٹنگ ہے یا ہمارا ریکرنگ ڈیسیمل ہے 0.125 0000 لکھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.125 یعنی کہ ڈیسیمل پارٹ میں ہمارے پاس ایک انفائنیٹ سٹرنگ آف زیرو ہے تو یہی بات یہاں پہ لکھئی ہے کہ ترمینیٹنگ ڈیسیمل آف ڈیسیمل پارٹ having انفائنیٹ سٹرنگ آف زیرو اب نون ترمینیٹنگ اور ریکرنگ ڈیسیمل ہو ریکرنگ ڈیسیمل آپ جانتے ہیں کہ اگر ڈیسیمل پارٹ میں ایک سنگل ڈیجٹ یا گروپ آف ڈیجٹ انفائنیٹ لی مینی ٹائمز رپیٹ ہو رہا ہو تو ہمارا ڈیسیمل جو ہے وہ نون ترمینیٹنگ اور ریکرنگ ڈیسیمل ہوتا ہے جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 0.333 اس میں 3 رپیٹ ہو رہا ہے تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں شارٹ فار میں 3 کے اوپر یہ ڈاٹ لگا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر اگر آپ گھر سے دیکھیں تو 14257 یہ گروپ آف ڈیجٹ بار بار ہمارا رپیٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں اوپر ونکولم ڈال کر یہاں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ 142857 یہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں یا یہاں پر دیکھیں تو اس کے اندر 125 یہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں تو اسے لکھنے میں 125 ان کے اوپر لیدہ 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 ڈاٹ بھی لگایا جا سکتا ہے پورا ونکولم بھی ڈالا جا سکتا ہے بار بھی یا صرف 1 پر اور 5 پر لگا دیں تو یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ 125 والا پارٹ یہ بار بار رپیٹ ہو کر اگر سیریز اور سیکنس کا ہم اگر چیپٹر کو سٹڈی کریں تو اس میں آپ اس کے بے شمار کوسٹنز کریں جس میں یہ فارمولا لگے گا نظر آ رہا ہے آر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری جیومیٹرک سیکنس جو ہے اور جیومیٹرک سیکنس جیومیٹرک سیریز جو ہے اس میں یہ ہمارا ترمینیٹنگ اور ریکرنگ ڈیسیمل کو پی بائی کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور جب پی بائی کی فارم میں اگر ہم اسے لکھ سکتے ہیں اسے فریکشن میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سبھی نون ٹرمینیٹنگ اور ریکرنگ ڈیسیمل والے نمبر جو ہیں وہ ہمارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں پھر ایک اور چیز ہے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس فریکشن دی ہوئی ہے کوئی بھی ریشنل نمبر دیا ہوا ہے یہ فریکشن ہماری ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کو ریپیزنٹ کر رہی ہے یا نون ٹرمینیٹنگ کو تو اگر ہمارا یہ ڈیناومینیٹر کے نمبر کو صرف ٹو اور فائیو یا ٹو اس کو ڈیوائیڈ کرے اور ون تک پہنچا دے یا فائیو ڈیوائیڈ کرے اور اسے ون تک پہنچا دے یا ٹو کبھی ڈیوائیڈ کرے بھی کبھی فائیو ڈیوائیڈ کرے اور اسے کرے تو ون اس کا مطلب ہے ایٹ ون تک اس کے فیکٹرز بنتے ہیں ٹو کے ذریعے سے تو ہم کہیں گے تھری بائی ایٹ کیا ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل سیون بائی ہنڈرڈ ہے یہ یہ نمبر ٹو پہ جلتے ہے سیون پائی ٹو 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 ہے ہمیں پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ٹین بنے گا ٹین کو پھر ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹو بنے گا اور ٹو کو جب ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ریمینڈر جو ہے وہ ون بچے گا یعنی کہ یہ پہلی تینوں اگزامپل وہ ہیں جن میں کریں گی وہ فریکشن جب کے ون اوور سیون اور ٹو بائی تھرٹین میں سیون اور تھرٹین وہ انٹیجر ہیں جن کے فیکٹرز جو ہیں نہ ٹو ان کا فیکٹر ہے اور نہ ہی فائی فیکٹر ہے لہذا یہ دونوں اگزامپل جو ہیں وہ نون ٹرمین ٹیمل کو ریپزنٹ کر رہی گزرنے کے بعد ڈیسیمل میں کنورٹ ہوگی تو یا وہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوگی یا نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوگی اور نون ٹرمینیٹنگ ہوئی تو نون ٹرمینیٹنگ میں only recurring ڈیسیمل ہو سکتی ہے نون ریکرنگ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فریکشن کو دیسیمل کے ذریعے دیسیمل دیسیمل میں کنورٹ کرے اور وہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کی بجائے نون ٹرمینیٹنگ ہو اور ساتھ میں نون ریکرنگ آجائے ایسا تو پھر یہ ہوگا کہ فریکشن کی جو رائٹ سائیڈ ہوگی وہ نون ٹرمینیٹنگ اور نون ریکرنگ ہوگی تو وہ آجائے گی ریشنل جبکہ جو ہماری لیف سائیڈ ہوگی وہ تو فریکشن ہوگی تو ریشنل ہوگی تو ایسا نہیں ہونے مارا لہذا جب بھی کسی بھی آپ فریکشن کو دیوین کے ذریعے کنورٹ کریں گے دیسیمل میں تو یا وہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوگی اور یا جو آنسر آئے گا وہ ریشنل نمبر کو ریپیزنٹ کرے گا تو ڈیسیل یہ تھا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے ریشنل نمبر کے بارے میں سٹیڈی کیا ان سے ریلیٹیڈ کچھ پروپرٹیز کے بارے میں سٹیڈی کیا ان میں کچھ پروپرٹیز ایسی ہیں جن ریشنل نمبر کی ڈیفنیشن اور اس سے متعلق ایمپورٹنٹ پوائنٹ یا ریمارکس کو ہم نے ایک ہی لیکچر میں کمپائل کیا تو میں امید کرتا ہوں ڈیسیل آپ کو آج کا لیکچر کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی اس میں کنفیئن ہے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا ایمیل کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ